ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ آج مسلمان کو رجت پسند کہہ کر آج مسلمان کو بنیاد پرست کہہ کر آج مسلمان کو پشت دیوار کر کے ایک ایسا تحصر پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے ذریعے سے عالم انسانیت محفوظ نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر انسانیت کو تحفظ ہے وہ تحفظ اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام ہی کے نظریعے آفا کی نظریعے سے آر شخص معمون اور مطمئن ہو سکتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایران اسی نظریعے کا دائی ہے امام خمینی اسی نظریعے کے دائی تھے اور ہم ما شاء اللہ مسلم لیگ کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم بھی اسی نظریعے کے دائی ہیں ہم انسانیت کو منتشر نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ ہم انسانیت کی اصلاح چاہتے ہیں اور ان کے اخلاق اور کردار اور اعمال کو بہتر بنانے کے ہم دائی ہیں اور ہم ظلم و استبداد کے خلاف جدوجہد کر کے ایک مظلوم قوم کی آزادی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے تمام انسان اپنے خیالات اور افقارات کے اعتبار سے اپنے آزادی چاہتے ہیں اسی طرح مظلوم کشمیری بھی اپنی آزادی کے لیے پر امن جدوجہد کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے ہماری یہ پر امن جدوجہد جہری رہے گی اور ہم اس میں یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایران کا مظلوموں کی حمایت کے لیے سامنے آنا وہ فطری بات ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری مظلوموں کی حمایت کے لیے بھی ہر سطح پر وہ تعاون دیتے رہیں گے اور یہ مظلوم قوم بھی ایک وقت ظلم کے خلاف آزادی حاصل کرے گی اور ہم ہماری آزادی کا جو عنوان ہوگا دوسرے لوگ اس کو کیا نہج دیں گے کیا رویہ اختیار کریں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی ہے کہ ہر ایک کو اپنے افقارات پر چلنے کی آزادی ہو ہم کسی ہندو کے خلاف نہیں ہے ہم کسی سکھ کے خلاف نہیں ہے ہم کسی دوگرے کے خلاف نہیں ہے ہم کسی نسل اور رنگ کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ان کے حقوق ملے اور سب کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ملے ہم دعا کرتے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ ان کے درجات بلند ہوں ان کا جو فکر اور نظریہ رہا ہے اس کو اروج ملے اور امت مسلمہ کے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ دور ہوں اور یہ ملت کشمیر بھی ظلم کے پنجوں سے آزاد ہو ہم ہندوستان کا بھی بلا چاہتے ہیں ہم پاکستان کا بھی بلا چاہتے ہیں اور ہم پوری دنیا انسانیت کا بلا چاہتے ہیں اور اس کی فکر ہماری وہی ہے جو میں نے ارز کی ہے فلسطین کی سب سے بڑی عظمت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہاں ہمارا قبل اول ہے وہ وہ سرزمین ہے جس کا ذکر کائنات کے مالک نے سبحان اللہ ذی اسرا بِعبدِهِ لَا اِلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى وہ مسجد اقصا جس سرزمین میں ہے جہاں تمام انبیاء کے امامت ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی لازمی طور پہ یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا وہ قبل اول مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے عوام اس قبل اول کو محفوظ رکھنے کیلئے اس قبل اول کو ظلم کے پنجے سے آزاد کرانے کیلئے بشمار قربانیات دیتے آئے ہیں فلسطین بھی عالمی سطح پر اسی طرح کا متنازعہ مسئلہ ہے جس طرح مسئلہ کشمیر ہے لیکن مسئلہ فلسطین کے ساتھ جو عقیدت پوری امت مسلمہ کو ہے اس کا اظہار بھی امام آیت اللہ خمینی نے کھل کر کیا انہوں نے بایت یومِ قدس مسلمانوں کے جماعت الویدہ کو جماعت الویدہ کو یومِ قدس کا نام دیا اور جب سے انہوں نے یومِ قدس کا نام جماعت الویدہ کو موسم کیا تب سے برابر آج تک کشمیری بھی جماعت الویدہ کو یومِ قدس کے طور مناتے ہیں یہ ہماری نسبت ہے اس فکر کے ساتھ اس نظریہ کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبلِ اول اس ظلم کے چنگل سے آزاد ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم جتنا بھی بڑھے گا اتنا ہی اس کا دائرہ سمٹتا جائے گا ہمیں یقین ہے کہ مسلمان ایک نہ ایک دن اس قبلِ اول کو ضرور آزاد کراکے رہیں گے لیکن جو ظلم اور جبر اور تشدد وہاں پہ ڈھایا جا رہا ہے جس کی تازہ مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں جس سے رونکھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے دل لرز جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دنیای انسانیت کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اب صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو یہ مظالم بند کرانے کے لیے اپنے زمیر کی آواز کو بلند کرنا چاہیے اپنی زمیر کی آواز کو بلند کر کے ان مظلوموں کے ساتھ وابستگی اور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے کشمیر کے لوگ جمعت الودا کو یومِ قدس کے ساتھ ساتھ یومِ کشمیر بھی منا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں عالمی سطح پر اس وقت یہی دو مسئلے ہیں جو لٹکتے آ رہے ہیں جس کے سبب دنیا میں انسٹنٹی ہے جس کے سبب دنیا میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے جس کے سبب کبھی بھی کوئی بھی تباہی پیدا ہو سکتی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے دنیا انسانیت تباہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا معمون رہے دنیا کو امن ملے دنیا کو سکون ملے لیکن اس سکون کے لیے امن کے لیے ضروری ہے کہ ان تنازعات کو حل کیا جائے ان تنازعات میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین ہے جس کو خل کیا جانا چاہیے اور مسلمانوں کو وہ قبل اول واپس کیا جانا چاہیے اور ظلم اور جبر اور تشدد کو وہاں پہ بند کیا جانا چاہیے اور ہم پھر ایک بار تمام انسانی برادری سے اپیل کریں گے اپیل کریں گے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں اخلاقی مدد کریں سیاسی مدد کریں جس کو جس اعتبار سے ممکن ہو وہ فلسطین کے لوگوں کو تعاون دے تاکہ وہ قبل اول مسلمانوں کو پھر سے مل سکے اور مسلمان پھر سے آزادانہ طور اس قبل اول میں نماز ادا کرسکیں موسیقا موسیقا